اسلام علیکم ناظرین ناظرین ورکسیز جنرل کے پر خوش آمدید ناظرین اس چینل پر ارننگ کے حوالے سے دو طرح کے لوگوں کے لئے ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی ایک وہ لوگ جو کمپیوٹر استعمال کرنا جانتے ہیں اور آن لائن اور فری لانسنگ کے ذریعہ پیسے کمانا چاہتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جن کو کمپیوٹر استعمال کرنا نہیں آتا ان لوگوں کو ارننگ کے حوالے سے بیزرز آئیڈیاز دیے جائیں گے لہٰذا اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے میرا عظم بیروزگار اور نیم بیروزگار لوگوں کو ارننگ کے طریقے بتانا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ناظرین ورسز کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدیت ناظرین آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا اسیل مرگا کی فارمنگ کے مطلق ناظرین اسیل مرگا کی کافی مہنگی مہنگی نسلیں پائے جاتی ہیں پر آپ نے نربن نسل کے اوپر کام کرنا ہے ناظرین بہت سے لوگوں نے خواہ وہ شہر میں ہیں یاد ہاتھ میں گھروں میں اسیل مرگے اور مرگیاں شوک سے پالے ہوئے ہیں لیکن اگر یہ کام کاروبار کے طور پر کیا جائے تو اس سے اچھا خاصا پیسہ کمایا جا سکتا ہے ناظرین میں آپ کو دس اسیل مرگیوں کے اخراجات اور آمدن بتاؤں گا آپ نے اپنے بچٹ کے حساب سے یہ مرگیاں خرید لینی ہے ناظرین آپ نے دو مرگے اور آٹھ مرگیاں خرید لینی ہے جن کی عمر دین دین ماہ ہو تو ان کو خریدنے سے پہلے آپ نے ان کے لیے رہنے کی جگہ یعنی دڑبہ بنا لینا ہے دڑبے کی لمبائی اور چڑائی چھے چھے فیٹ رکھ لینی ہے اور انچائی تین فیٹ سے چار فیٹ رکھ لینی ہے ناظرین آپ نے استعمال شدہ انٹیں استعمال کرنی ہے تاکہ خرچہ کم سے کم ہو دڑبے کے سامنے والی سائیڈ پر مکمل چالی لگانی ہے اور دونوں اطراف کھڑکیاں رکھ لینی ہے تاکہ ہوا کی کراسنگ اچھی رہے ناظرین دڑبے پر آپ کا خرچہ تقریباً بیس ہزار پہ آ جائے گا جو کہ آپ نے ایک ہی بار کرنا ہوگا ناظرین تین ماہ کا اصیل مرگا دو ہزار کا مل جائے گا اسی طرح مرگی بھی اچھی نسل کی تین ماہ کی عمر کی دو ہزار تک مل جائے گی تو دو مرگے اور آٹھ مرگیاں کل دس عدد دو ہزار کے حساب سے بیس ہزار کے آ جائیں گے اسی طرح پانس فرپے تک ان کے کھانے پینے کے برطن آ جائیں گے ناظرین آپ نے مرگیوں کے اچھے سے دیکھ بال کرنی ہے اور ان کی خوراک کا خاص کیا لکھنا ہے ناظرین جب یہ مرگیاں انڈے دینے کے قابل ہو جائیں تو یہ یاد رکھیں کہ اصیل مرگی سال میں چالیس انڈے دیتی ہے کچھ مرگیاں پچاس تک بھی دے دیتی ہیں یہ مرگی ایک پر دس سے بارہ انڈے دے گی اور پھر کلک ہو جائے گی تو آپ نے یہ انڈے اس سے ہیچ کروالنے ہیں آپ ہیچنگ کے لیے ان کی بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں ناظرین آپ کو سال میں آٹھ مرگیوں سے تین سو بیس کم اس کم انڈے مل جائیں گے ناظرین ان تین سو بیس انوں میں سے کم اس کم آپ دو سو ستر جوزے نکلوانے میں کمیاب ہو جائیں گے ناظرین اب آپ نے ان جوزوں کو تین تین ماہ کا کر کے سل کرتے جانا ہے ناظرین اگر خوراکی بات کی جائے تو آپ ان کو اورگینک فیڈ بھی دے سکتے ہیں اور بریلر مریوں کی فیڈ بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو گھر کی بچی ہوئی سبزیاں بھی کٹ کر ڈال سکتے ہیں گھر کی بچی ہوئی سوکی روٹیاں بھی پانی میں چند گھنٹے بھی گو کر دے سکتے ہیں ان سے ان کی صحت کافی اچھی ہوگی فیڈ کے خرچ کی بات کی جائے تو یہ مریوں سال میں تقریباً پچاس ہزار پے کی فیڈ کھا جائیں گی اس کے علاوہ ان کی عدویات اور ویکسین پر تقریباً دو ہزار خرچہ آ جائے گا تو کل خرچہ آپ کا دڑبے کا بیس ہزار مریوں کی خریداری بیس ہزار فیڈ پچاس ہزار ویکسین دو ہزار تو بانے ہزار کا کل خرچہ آ جائے گا اب بات کرتے ہیں آمدن کی تو اگر آپ دو سو ستر جوزے تین تین ماہ کر کے دو ہزار کے حساب سے سیل کریں تو آپ کی آمدن پانچ لاکھ چالیس دار پے ہوگی تو منافع جانے کے لئے آپ نے آمدنی سے اخراجات کو منفی کر لینا ہے یعنی کہ پانچ لاکھ چالیس دار سے بانوے ہزار پے منفی کر دیں تو منافع چار لاکھ اٹھالیس دار پے ہوگا یاد رکھیں یہ پہلے سال کا منافع ہے اگلے سال نہ تو آپ نے دربہ بنانا ہے اور نہ ہی مرین خریدنی ہے صرف فیڈ اور عدویات اور ویکسین کا خرچہ ہے تو اس طرح آمدن چاہ پانچ لاکھ چالیس دار سے آپ نے باون ہزار اخراجات منفی کر لینے ہیں تو منافع چار لاکھ اٹھاسی دار پے ہوگا یہ منافع سال کا ہوگا اگر مہانہ کی بنیاد پر منافع کو تقسیم کیا جائے تو چار لاکھ اٹھاسی دار کو بارہ پے تقسیم کرنا ہوگا تو مہانہ چالیس ہزار چھ سو روپے تقریباً آمدنی ہوگی ناظرین تو یہ بہت ہی آسان کام ہوگا جو کہ گھر پر موجود عورتیں بھی کر سکتی ہیں آپ اس کو فول ٹائم اور پار ٹائم ویزنس کے طور پر کر سکتے ہیں اور اچھے حاصل پیسے کرما سکتے ہیں تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو واقعی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیں تو مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی